گرمیوں کا موسم ہے اور گھر میں آج کل ناریل بہت آ رہے ہے تو اس سے نکالی آج میں نے ملائی اور میں نے سوچا اس ملائی کو کھانے کی جگہ آج اس کی آئس کریم بنا جائے تو چلیے پھر میں نے آئس کریم کیسے بنائی آپ کو بتاتے ہیں تو پہلے میں نے ناریل میں اس سے ساری ملائی کو نکال لیا ہے اب اسے ڈال دیتے ہیں مکسجار میں مکسجار میں ڈالنے کے بعد تھوڑا ساس میں ہم دودھ ڈال دیں گے اور اس کو بلکل مہین پیس لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ہم ایک گلاس بھر کر کے دودھ دودھ ڈالنے کے بعد میں لگاتا ہے چلاتے ہوئے دودھ کو اچھے سے ہم بوئل کر لیں گے اور دودھ میں تھوڑا سا عبال آنے لگے یعنی کہ تھوڑا سا گرم ہو جائے دودھ تو تب اس میں ڈال دیں گے ہم چینی کو تو اس طرح سے دیکھئے دودھ میں تھوڑا سا عبال آنے لگا ہے اب میں نے اس میں دو چمچ بھر کر کے چینی ڈال دی ہے اگر آپ کے پاس پیسیو چینی ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہو یا پھر ایک کھڑی چینی کو بھی ڈال سکتے ہو تو اس طرح چینی کو ڈالنے کے بعد میں اچھے سے ہم اور پکا لیتے ہیں اب تھوڑا یہ گاڑا ہونے لگے تو تب اس میں ڈالیں گے ہم ایک چمچ بھر کر کے کون فلور اگر آپ کے پاس کون فلور ہے یا کوئی کشٹڈ پاوڈر ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہو اس میں تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے ہم دودھ ڈالنے کے بعد میں اچھے سے ہم گھول لیتے ہیں اور اس طرح سے اچھے سے گھول لیجی تاکہ اس میں بلکل بھی لمس نہ رہے اس طرح سے گھولنے کے بعد میں اب اسی دودھ میں ہم اس کو ڈال دیں گے اور لگاتار کلچی سے چلاتے رہیں گے تاکہ اس میں بلکل بھی گھٹ لینا پڑے اب اسی طرح چلاتے چلاتے دودھ کو تھوڑا ہم کم کر لیں گے یعنی کہ جب ایک کلو دودھ میں سے یہ آدھی کلو دودھ رہ جائے اتنا ہمیں اس کو پکانا ہے تو دیکھئے دودھ پکتے پکتے گاڑا ہو چکا ہے ہم آپ کو کلچی سے بھی دکھائے دیتے ہیں دودھ ہمیں کس طرح سے گاڑا کرنا ہے تو پھر دیکھئے ہمیں کلچی میں آپ کو دودھ بھر لیں گے اور اس طرح سے دیکھئے تھوڑا سا دودھ ہمارا گاڑا ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے گیس کو بند کر دیتے ہیں اور دودھ کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے کلچی سے چلا لیجئے تو دودھ تھوڑا جلدی تھنڈا ہو جائے گا اس طرح سے دیکھئے دودھ تھنڈا ہو چکا ہے تو بابس ہم اسی جان میں اس کو ڈال دیں گے جس میں ناریل کی ملائک کو پیسا تھا اب اسی کے ساتھ اس کو ہم اور پیس لیں گے دہا میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگتا ہے اگر پسند آتا ہے تو پلیج کمنٹ کر کے جرور بتا دیا کرو اور لائک کرنا اور فالو کرنا بلکل مطبولہ کرو یوٹیوب پر ہیں تو آپ سسکرائب کر لیا کرو اور اگر آپ فیس بک پر ہیں تو اس کو فالو کر لیا کرو دیکھئے ملائک کچھ اس طرح سے ہو جائے گی تو ملائک کو اچھے سے ہم تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد میں ایک اس طرح سے ڈبا لے لیں گے اور ڈبے میں اس کو بھر کر کے رکھ دیتے ہیں ہم چھے سے ساتھ گھنٹے کے لئے ڈبے میں بھرنے کے بعد میں تھوڑا سا مٹیریل بچا تھا تو میں نے اس طرح سے ایک ڈپے لے لیا اس میں اس کو ڈال دیا اب دونوں کو لے جا کر کے ہم فریجر میں رکھ دیں گے اس طرح سے بنائی ہوئے کلپی بلکل کوکونٹ جیسی لگتی ہے آپ ایک بار اس کو ٹرائی جرور کریے گا اور اگر پسند آیا تو لائک کرنا بلکل مطبولیے گا اب دیکھئے چھے ساتھ گھنٹے کے بار کلپی ہماری کچھ اس طرح سے بن جائے گی تو اب ہم ایک چاکو لے لیں گے وہ چاکو کی ساہتہ سے اس کو ہم باہر نکال لیتے ہیں تو وہ اتنی بڑیا سے آئیس کریم بن کر کے تیار ہو چکی ہے آپ بھی ایک بار ٹرائی جرور کریے گا اب اس کے بنا لیتے ہیں ہم پیسز تو اس طرح سے چاکو سے ہم اس میں کٹ لگا دیں گے آپ جس طرح سے پیس بنانا چاہیں اس طرح سے آپ اس کو جمع کر کے کھا سکتے ہو اگر آپ کے پاس سانچے ہیں تو آپ اس میں بھر دیجئے یا پھر اس طرح سے کٹ لگا کر کے جیسے بھی آپ کو سرل پڑے اس طرح سے آپ اس کو بنا دیجئے تو دیکھئے آئیس کریم بن کر کے تیار ہو چکی ہے چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیال رکھے گا اور اس طرح سے گرمیوں میں آئیس کریم بنا کر کے انجوئے کیجئے گا بائے بائے